ہائے موت کے فرشتے نے ایک ہی پل میں مٹی کا ڈھیر بنا دیا موت جس گھر میں آ کر ڈھیرہ ڈال دے تو ماؤں کی بھری جھولی خالی ہونے لگ جاتی ہے بڑی ماں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے باپ کا بازو کٹ جاتا ہے بہنوں کا سوہاگ چھن جاتا ہے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریخ نظر آنے لگ جاتا ہے یہی موت ہے غم کا آشیانہ تھا وہ سبی کے دل کو دکھا گیا شامِ غم تو کٹ لی جب سہر ہوئی تو چلا گیا جوانو اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پر لے آؤ اپنی زندگی کو اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے جوانی وہی ہے جو مالک کی تحلیز پر گزر جائے جو خدا رات کو درختوں کی ٹینیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتا ہے اللہ اکبر پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے اس نے کہا کوئی حال نہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا بزرگ نے کیا کیا کھانا پینا ہی بند کر دیا گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ڈاکٹر نے تو تم کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا بزرگ رو کر کہتا ہے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اے بندے آجا اس کریم رب کے دربار پر جو اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے جو غیروں کا بھی خیال رکھتا ہے آجانا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو اپنوں کو بھی رزق دیتا ہے جو غیروں کو بھی رزق دیتا ہے جو غیروں کو بھی رزق دیتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنوں کے گھروں پر رحمت برسائی ہو میرے مالک نے اور غیروں کے گھر میں نہ برسائی ہو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنوں کے گھر میں رحمت کا چراغ جلایا ہو میرے رب نے اور غیروں کے گھر میں نہ جلایا ہو عامر سحیل جو رب رات کو درختوں کی ٹینیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جھاریہ ہے سو آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ